ہلو اسلام علیکم تمام کوئٹ لور بھائیوں کو میرا بہت بہت پیار تو یہاں پہ آپ کو پھر ہم آپ کے لئے کوئی نئی چیزیں لے کر آئے جیسا کہ ہر دفعہ ہوتا ہے کچھ نئی چیزیں بن دی ہیں تو اس کو ہم ڈیڈیوز کر آتے ہیں یہاں پہ بھی یہ اس وقت آپ کے سامنے سارے ڈیڈی سرنگ رکھے ہیں اس میں کچھ پرانے لیبلز بھی ہیں اور کچھ نئے لیبل ہیں جو نئے لیبل ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک ہی کر کے بتائیں گے جو پرانے لیبل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا ہے ضرورت ہی نہیں بتا رہی ہے جو کہ سمیشر، سکارچر اور تھوڑ تھوڑ ہے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا اس کے بارے میں اور یہاں پہ ہمارے پاس لانگ سروائیول ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پلاٹینیوم گولڈ سے پلاٹینیوم گولڈ جو بناوا ہے اس دفعہ یہ بیس نمبر میں بناوا ہے اور براؤن کلر میں بنایا ہے اس کو اس کو چیک کراتے ہیں پھر اس کے بارے اس کے ٹکچر بھی چیک کرتے ہیں اور اس کی سٹرینڈ بھی چیک کرتے ہیں اس کے اوپر کام جو ہوئے بھائیں وہ ہے تھوڑا سا خورتولہ رف چیزیں بہتے ہیں یہ سموت نہیں ہے یہ تھوڑا رف کام ہوئے اور اس کی سٹرینڈ ہے اس کی سٹرینڈ بہت اچھی ہے بہت اچھا تھریڈ ہے یہ نئے تھریڈ پہ کام ہوئے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں میں نے کھیچے بھی ہے اور اس کو چیک کرتا ہوں آپ کو یہ میرے اگلی پہ کٹکا نشان ہے میں اکرائٹ فلائنگ روزہ نہ کرتا ہوں تو یہ کلر ایشو نہیں ہے بھائی یہاں پہ بھی دیکھیں ڈور پہ کلر ایشو نہیں آئے اس کو دکھا دیکھا دیکھتے ہیں آپ کو یہ دفعہ کلوز کر کے لٹینیم گولڈ بیس نمبر ہے اس دفعہ بیس نمبر میں بنایا ہے تو اسے آپ لوگ چیک کریں یوز کریں بھائی اس کے بعد آتے ہیں ہم شکاری پر یہ ہم لوگوں نے بنایا ہے تھوڑا سا باری ہے ہم لوگ باری کی بناتے ہیں انڈونیشیا سے جتنا بھی تریڈ جاتا ہے وہ باری کی اس میں کوئی بھی ہارنفول نہیں ملے اس کا کلوز لوگ دیکھیں آپ اس پر کام کیسا ہوا ہے اس کا سائز اٹھارہ نمبر ہے اس کی اس کی سٹرنڈ چیک کرتے ہیں اس کی سٹرنڈ تو بیس نمبر سے تھوڑی کام ہے لیکن اچھی ہے بہت اچھی سٹرنڈ ہے اس کی اور اس کو بھی ہم لوگ سموت نہیں بول سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا جانا ہلکا ہلکا تمشیشا محسوس ہو رہا ہے فل ملائم نہیں ہے یہ اس کو گھاڑ کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کٹنگ بھی بہت اچھی ہے اٹھارہ نمبر ویسے بھی پاکستان میں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں لوگ تو اس کو یوز کریں آپ لوگ انجوائی کریں اس کے ساتھ یہ شگاری تھا بھائی اس کے بعد ہم آتے ہیں ریڈ کلر یہ ڈارک نائٹ ہے یہ بھی ڈیڈ اسٹنگ ہے اس ویڈیو میں میں صرف ڈیڈ اسٹنگ انٹریڈیوز کرا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی اٹھارہ نمبر ہے اس کے بھی نیچے لکھا ہے اس کے اوپل بھی رف کام ہوا ہے بھائی یہ بھی اٹھارہ نمبر ہے یہ اس سے تھوڑا شگاری سے تھوڑا زیادہ رف ہے شگاری کو زیادہ ہی سموت سموت تو نہیں تھا خیر مطلب اس کے نیچے آتا ہے وہ تو اس ٹرینڈ دونوں کی سیم ہوگی کیونکہ اٹھارہ نمبر ہے یہ بھی تھریڈ بھی تقریباً سیم ہے پس یہ ہے کہ اس کو جو ٹیکسچر ہے اس کا وہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے چیک کرتے ہوں اچھا میں کھیچ کے آپ کو کاٹ کے اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ کھیچ کے کاٹنے کے بعد اس کا کلر ہو جائے اکثر کمپلین ہوتی ہے کہ کھیچ کے کاٹنے کے بعد ہی کلر ہوتا ہوتا ہے تو یہاں پہ کلر ایشو مجھے تو خیال نہیں دکھائی دیرہا کسی میں بھی یہ دیکھیں یہ بھی ریڈ ہے ابھی دکھ کلر میں بڑا خوبصورت ہے اس کا ریڈ کلر میں نے بہت کمی بھیج ہے تو یہ بھئی اٹھارہ نمبر ڈارک نائٹ بہت پیارا لگا ہو اس کو رکھتے ہیں یہ اس کے بعد آتا ہے تھنڈر بولڈ اچھا تھنڈر بولڈ میں نے انڈیا بھی بھی بھیجا ہے اور میرے خیال میں میں نے ای بے بھی سیل ہوتا ہے بھائی ہمارے بھائی ہیں انگلینڈ میں وہ سیل کرتے ہیں تو وہاں جو دیکھیں پاکستان کی طرح تو نہیں ہے وہاں پر چھوٹی پتنگی یوز ہی ہوتی ہیں تو وہاں بڑی پتنگی یوز ہوتی ہیں اور انہیں وہاں کے لوگ باریک نہیں پسند جتنا باریک پاکستان میں چلتا ہے انتنا باریک دوسری کنٹریز میں نہیں چلتا تو پاکستان کیلئے سپیشل بھائی باریک بنایا گیا ہے بہت باریک ہی ہے یہ میں خالد میں صورہ نمبر ہے دیکھیں اس کے اوپر سائز دکھا ہے صورہ نمبر پاکستان کیلئے اکدال deciding اس نے یہاں یہاں بیس نمبر بنایا پاکستان کے لئے باریک ہیں وہاں موٹہ ہیں پاکستان کیلئے باریکی تھنڈر بولڈ بنایاں یہ دیکھیں اس کا سائز چیک کریں یہ باریک ہے یہ سولہ نمبر اور اس کے اوپر اس کا جو کام ہوا ہے وہ کھردرا ہوا ہے رف کام ہوا ہے اس کے اوپر رف کام اس لیے کرتے ہیں بھائی وہ جب ہوا تیز چلتی ہے تو یہ ٹچ ان کو بڑا اچھا ریزلٹ دیتا ہے بہت تیز ریزلٹ دیتا ہے سولہ نمبر میں میں نے صرف تھنڈر بول نہیں میرے خیال میں وہ مہاکاریاں بھی آگے آتا ہے بھی ہے وہ بھی سولہ نمبر ہے تو یہ اس کی کٹنگ بڑی اچھی ہے اس کا کلوز نک بھی دیکھیں آپ ایک دفعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بھائی یہ یوز کیوں کرتا ہوں لیلی اس کی کٹنگ بہت اچھی ہے یہ قین کریں آپ اس کے ساتھ اڑائیں گے آپ خود اپنے سیلر سے میں خواہر میں شاید دوبارہ ریکویسٹ کریں یہ مانگیں تھنڈر بول کے بعد آتے ہیں ہم لوگ مہاکاریاں مہاکاریاں بھی سولہ نمبر ہے یہ دیکھیں سیم سائز ہے یہ دونوں تقریباً سیمی ٹیکسچر میں یہ بھی خردرہ لگاو ہے یہ بھی خردرہ لگاو ہے رف میں اور سائز بھی سیم ہے یہ مجھے جاندہ ہی خردرہ لگ رہا ہے تھوڑا سا اس سے تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ میکر تھوڑا سا میکر چینج ہے تو دائرہ تھوڑا بہت تو فرک آئے گا یہ گرین کرر میں اب گرین کرر میں نے اس لیے نہیں کھولا بھائی میں اتنے سارا کول کے کیا کروں گا ایک پیس کافی ہے میرے لیے کہ میں ایک ہی پیس یوز کروں یہ مہاکاریہ وہاکاریہ بھی میں نے انڈیا میں دیا ہے وہ 26 نمبر دیا ہے تھوڑا موٹا دیا ہے اور میرے خیال میں میں نے یورپ بھی جو بھیجا ہے وہ جو ایوے میں سیل ہو رہا ہے وہ بھی 26 نمبر ہے لیکن پاکستان کے لیے سولہ نمبر مہاکاریہ بنایا ہے پاکستانی بھائی بھائی کیوز کریں کیونکہ وہاں پہ ہاتھ سے بہت ہوتے ہیں اب وہ ہاتھ سے ہوتے ہیں یا کرواتے ہیں یہ تو بھائی ہے اللہ ہی جانتا ہے یہ شارک ہے بھائی اس دفعہ جو سب سے موٹا تھریڈنگ بھیجرے ہیں 26 نمبر میں وہ یہ شارک اس کی سٹرنٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سٹرنٹ ہے اور یہ میرے پاس کافی ٹائم سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا یہ پیشنی دفعہ بھی میں بھیج سکتا تھا لیکن نہیں میں نے اسے اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھا کہ آپ جانا تھوڑا سا پرانی ڈوری یوز کریں تو آپ کو پتہ چلے گے اور ڈور گول رکھنے کے بعد اس کو کیا ریزرڈ ملتا ہے اس کی سٹرنٹ بہت زیادہ ہے اس کے پر اب بڑا گڑا اڑا سکتے ہیں بڑے آرام سے دھائی تاوہ دو تاوہ تیز ہوا بھی ہو اور اس کے لاوہ اس کے پر رف کام ہوا ہے بہت اس کے پر رف کام ہوا ہے تیز ہوا میں یہ بہت اچھا کام کرے گا بہت ٹچنگ کو ریزرڈ دے گا اور جو اس کا کاریگر ہے وہ میرا پسندیدہ کاریگر ہے جس نے یہ بنایا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا تھرے بہت اچھا لگا ہوا ہے اس کے پر کام بڑا اچھا ہوا ہے یہ شہر کے یہ بلکل نیا ہے اب آتے ہیں چھوٹے گیلز پر یہ نیا بنایا ہے بلکل اور جن بھائیوں کو سمودھ میں پسند ہے تو سننے بھائی یہ تھوڑا سا سمودھ ہے بائیس نمبر میں اس کو آپ لوگ ٹرائ کریں یہ بلکل ڈیفرنٹ ٹیکسچر میں ہے اس کے پر کام مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہے یہ سپیشل مسالہ لگایا ہے اس کے اوپر اچھا یہ زیادہ سمودھ نہیں ہے اس کو آپ جتنا ٹائم دیں گے جتنا اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے سمودھ ہوتا جائے گا ابھی تو خیر مجھے کھوڑوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہی ہے اس کی سٹریند بائیس نمبر کی سٹریند تو آپ کو پتہ ہی ہے بھائی بائیس نمبر کی کافی سٹریند ہوتی ہے یہ دیکھیں میں اس کو دو بار کاٹ چکا ہوں اس میں بھی کوئی کوئی ایسیو نہیں ہے کسی بھی طرح کا اور اس پر کام بڑا پیارا ہوا ہے بہت ہی لیول میں کام ہوا ہے اس کا اور چھوٹے رینز بھی اس لیے بیجیں اس دفعہ الگ الگ سولہ نمبر اٹھارہ نمبر بائیس نمبر تاکہ جو بھائی زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا تو چھوٹے رینز پر انجوائے کریں یہ بھی آپ لوگ کو تقریباً سیمی فیلنگ دے گا جو بڑے ریز میں ہیں جن بھائیوں نے چیک کرنا ہے پہلے کہ سولہ نمبر کا ریزرلٹ کیسا ہے وہ سمال سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہے اس کو سمال سے بھی سٹارٹ کریں یہ دیکھیں اس کے اوپر رف کام ہوا ہے یہ وائپر ہے اور یقین کریں یہ سولہ نمبر ہے وائپر سولہ نمبر آپ یوز کریں گے اور آپ وائپ ہی کر دیں گے آسمان میں جتنے بھی پتنگیں ہوں گی وہ وائپ ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں سے تو یہ سولہ نمبر چیک ہوئے ہمارے پاس اس کے بعد ہم آتے ہیں بلیک لائن پر یہ بھائی ڈیڈ سٹنگ ہیوز کریں اس کے اوپر بھی رف کام ہوا ہے اس پہ تھوڑا سا میرے خیال میں وائپر تھوڑا زیادہ رف ہے یہ تھوڑا کام رف ہے یہ دیکھیں اس کی کٹنگ چیک کریں اور اس کے اوپر کام بہت اچھا ہوا ہے اس کی سٹرنڈ بھی بہت اچھی ہے سولہ نمبر کی سٹرنڈ اچھی ہے یہ سلطان ہے سلطان میں نے بائیس نمبر بیجا اس سے پہلے اس دباہ اٹھارہ نمبر نے بیجا ہے یہ اٹھارہ نمبر سیم سلطان اس لئے ہے کیونکہ بھائی اس کے اوپر جو فارمولہ وہ سیم لگا ہوئے ہے جو بائیس نمبر پہ پہلے لگا تھا ابھی ہم لوگوں نے چھوٹے پہ بھی سیم کام کرتے گیا ہے یہ اٹھارہ نمبر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ یہ زیادہ راف نہیں ہے نائے سمودھ ہے یہ اس کے اوپر مجھے محسوس ہو رہا ہے تھوڑا سا شیشہ لیکن اس کو سمودھ بھی نہیں بہت سکتے ہیں ہم لوگ فل سمودھ یہ اچھا ٹیکسچر ہے اس کا مجھے اچھا پسند آ رہا ہے خیر اس کا اس کی کٹنگ چیک کرتے ہیں یہ اس کی کٹنگ ہے بھائی کٹنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے اٹھارہ نمبر اس کو یوز کریں بھائی یہ اٹھارہ نمبر ہو گیا سلطان تو ہمارے پاس یہ یہ اس کے ارابہ بھائی لونگ سروائیول ہے لونگ سروائیول میں ہمارے پاس کلر ہیں اور میرے خیال میں ہاں برون اور یہ بلیک کلر ہے تھوڑ ہمارے پاس اس کلر میں لازٹائم بھی بھیجا تھا آپ کو اور اس میں میرے خیال میں آپ لوگوں کو سب میں مختلف کلر بھی مل جائیں گے سوائے پلاتینیم گولڈ کے اور سمیشر اور سکاپچرے وہ سیم کلر میں ہی ہیں باقی دوسرے جتنے بھی پیسے اس میں الگ الگ کلرز بھی مل جائیں گے آپ لوگ کو سیلر کے پاس تو یہ ویڈیو اتنا ہی بھائی بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی پھر آگے انشاءاللہ جو بھی نئی چیزیں آئیں گی وہ آپ کو انٹرڈویس کراتے رہیں گے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھا کریں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح نئی نئی چیزیں انجوائے کراتے رہیں باقی آگے جو بھی اچھی اور نئی چیز مارکیٹ میں اترے گی مارکیٹ میں اترے گی تاکہ